نمسکار میں ویولو اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل لیوج لوگ سوا میں تین طلاق بل پاس کر دیا گیا ہے اب راج سوا کی باری ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں تین طلاق بل کے اوپر جہاں لوگ سوا میں اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے اگر راج سوا بھی اس بل کو پاس کر دیتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ پائدہ ان محلاؤں کو ہوگا جو اس سے پریشان تھی دیکھئے یہ ریپورٹ مسلم محلاؤں کی پریشانی اب قتم ہونے والی ہے تین طلاق سے جو پریشان تھی کیونکہ تین طلاق کے بل کو کیندر سرکار اب راج سوا میں پاس کرنے جا رہی ہے اگر تین طلاق کا بل پاس ہو جاتا ہے راج سوا میں تو جدنے بھی مسلم محلاؤں ہیں سب کو ایک خوشی کی رائد ملے گی سب کو ایک ہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں ان کا شوہر انہیں تین طلاق نہیں بول دے اب کیندر سرکار اس بل کو پاس کرنے کے لیے سب ہی پارٹیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بل کو پاس ہونے دے تاکہ مسلم محلاؤں کو کوئی دکت نہ ہو اس ویسائے کو لے کر بھارٹی جنتہ پارٹی کے منتری بیجے گویل جی نے ایک پریش وارتہ کی جس میں مسلم محلاؤں کو بھی اسطان دیا گیا اور انہیں سبھی نے پردان منتری نردر موڈی جی کا سپریہ ادا کیا اور کہا کہ موڈی جی نے مسلم محلاؤں کے بارے میں سوچا اور پریشان محلاؤں کے لیے بل بنوایا اور ان کے حق کے لیے لڑے دیکھیں ہم بہت شکر گزار ہیں موڈی سرکار کے دیکھیں کیونکہ یہ ہم لوگ اتنے سالوں سے پیڑت محلاؤں ہیں آج کسی نے ان کی سنی ہے تو میں تو اپیل کرتی ہوں دوسری پارٹی سے بھی کہ وہ اس بل کو پاس ہونے دیں اس میں راج نیتی نہ کریں ان کا کیا اس میں بھلا ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ محلاؤں کو دبانے کے پریش کو دبانے کے لیے جو قرائم کرے گا تو اس کو دبنا ہی چاہیے اس کو تو جیل ہونی چاہیے اور میری نظر میں پین سال کی سزا بھی کب ہے ایک محلاؤں کے جس کے چار بچے ہیں وہ کہاں جائے گی کون ان اس کو رکھے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دردر بٹکتے پرتے ہیں ایسے بچوں کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے یہ میں کہہ دیوں ترانت امپلیبینٹ قانون کا ہونا چاہیے اور ہمارے تھانوں کو ہمارے تھانوں کو بھی پاور ہونی چاہیے ترانت اس محلاؤں کی ریپورٹ درج کی جائے اور اس انسان کو فوراں ہراست میں لیا جائے اپوزیٹ پارٹی کہہ رہی ہے یہ بل جو ہے اس کو لیے دیکھا جارہا ہے یہ نیک کام اگر بی جے پی نے کیا ہے یا وہ کر رہی ہے تو ان لوگوں کو یہ کہتے ہو اس کو مانی چاہیے ان کا بھی فرض بنت ہے کہیں نہ کہیں ان بہنوں کی آج دیکھیں ہر محلاؤں یہ کہتی ہے بہن قانون بنوا دو ہم لوگ شوشل ایکٹیویسٹ ہیں ہم سماج میں کام کرتے ہیں ان پیلٹ بہنیں کہتی ہیں کہ قانون بنوا دو تاکہ یہ تلوار جو لٹکی ننگی تلوار محلاؤں کے دیمارے لٹکی رہتی ہے پتہ نہیں کب اس کا شوہر کہہ دے گا آ کر کہ بھئی میں جو وہ طلاق دے دی تجھے چل نکل گھر سے دیکھئے مذہب اسلام میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ طلاق دیجئے اور اسے نکال دیجئے گھر سے آپ کو اور مسلم دیشوں میں مرد جو ہے خود نکل کے چلا جاتا ہے اس کو نکلنا ہوتا ہے عورت کو نہیں نکلنا ہوتا وہیں اپوجیشن پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے تو مسلم محلاؤں کا کہنا ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے جس کے ہم حق دار ہیں ہم اپنے بچوں کا پان پوسر کر سکیں میں دیکھتا ہوں کہ موڈی سرکار نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ مسلم محلاؤں کے ساتھ جو نیائے عورت تھا تلاک 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 بول کر ان کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا اب وہ اتنا آسان نہیں رہے گا اور یہ لوگ سبھا میں بل پاس ہو گیا ہے اب راج سبھا میں بھی پارت ہو گیا دیکھیں بل جہاں تک پاس ہونے کا سوال ہے لوگ سبھا سے تو بل پاس ہو چکا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 245 پکس میں بوٹ پڑے بل کے اور 11 بل پکس میں پڑے تو کانگریس کے علاوہ تمام بیپکچی دلوں نے جیادہ تر بیپکچی دلوں نے اس کا وکاوٹ کیا جب یہ ووٹنگ ہو رہا تھا اب اس کے بعد یہ راج سبھا میں جائے گی راج سبھا میں یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اس بل کو پاس کرانا کیونکہ تمام جیادہ تر بیپکچی دل یہ اڑے ہوئے ہیں کہ اسے جوانٹ سیلیکٹ کمیٹی پڑے 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 گیا اس میں سنسودان کے ساتھ یہ بل کو لائے گیا تو اور لیکن ایسا کہنا کیونکہ راج سبھا میں اگر سرکار کے پاس بہمت نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ پاس نہیں ہوگا اس کے پاس اگر نہیں بھی پاس ہوتا ہے تو سرکار کے پاس یہ ایک اپسن ہے کہ وہ جوانٹ سیشن بلا سکتے ہیں لوگ سبھا اور راج سبھا اور جوانٹ سیشن میں اس لودھے کو پاس کرانا تو اس بل کے پاس ہو جانا چاہئے لیکن اس کے پہلے کچھ ارچانی آئیں گی کیونکہ راج سبھا میں انڈیائی دلوں کا بہومت دیئے اگر مان لیا جائے راج سبھا میں راج سبھا میں راج سبھا میں بل پاس ہو جائے تو اس کا کیا مسیوز کے محیلائی نہیں ہوسکتی لیکن مسیوز تو ہر کسی بھی بل کا مسیوز دومیسک وائلنس ایکٹ ہے جو محیلاؤں کے سندکشن کے لئے کیا گیا لیکن آپ نے پڑھا ہوگا کہ پچھلے مطلب 2005 میں لائے گیا اس کے بعد سے بہت اس کا مسیوز ہوا لیکن جب مسیوز ہوا تو جب کوٹ کو جب پتا چلا تو پھر انہوں نے بہت سارے چک لگا اور جہاں تک اس سوال کا ہے تو مانوز ملکی میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا مسیوز ہم کرنے کی جو پوسیبلیٹی اس کو ہم ہم منیمائز کر رہے ہیں اسی کاران کچھ بہت سارے اس میں دھیان رکھیں گے پہلا یہ تھی کہ F.I.R. درج ہوگا وکٹیو یا اس کے خلوز ریلیٹیوز کے کمپلین پر دوسرا ہوگا اس میں بیل مل سکتا ہے اور بیل مل سکتا ہے اسے کاغنیزیبول اور نون بیلیبول آفیلس بنائے گیا تو تھانے سے نہیں ملے گا لیکن مل سکتا ہے دوسرا لوگوں کے من میں یہ دھارنا ہے کہ جیسے ہی کوئی جیسے ہی کوئی F.I.R. درج ہوتا تو 3 سال کے لیے بند ہو جائے ایسا نہیں ہے اگر اگر ایرسٹ ہی ہوتا ہے تو اس کے پاس option ہوگا بیل اپلیکیشن مووز کرنے کے بعد اور مل سکتا ہے دوسرا